اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و اول محمد و عجل فرج محترم ناظرین آج کی اس مختصر سی ویڈیو انشاءاللہ بیان کروں گا شب آشور آم بستری کرنا کیسا ہے دیکھیں یہ سوال جو ہے چار پانچ تقریبا جو ہے سوال بنتے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو یہ میرے خیال سے جو ہے مغالبن چوتھی ویڈیو ہے اور چودہ سوال ہے جو کیے گئے ہیں اور اس کا جواب کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں دیکھیں شب آشور شہدہ کربلا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ رات کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو نہ بتاؤں کہ وہ کتنی مشکل رات ہے کتنی دردناک رات ہیں اور اس میں کتنی لبیت پر مصیبت ہیں اور خاص کر روز آشور وہ کتنا دردناک ہے اور کتنی مصیبتیں وہی لبیت پر آئیں تو دیکھیں اب ایک انسان خاص کر وہ انسان ویسے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے خود معاشرے کے اندر کہ کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو شب آشور کبھی وہ لحاظ نہیں رکھتے حیاء نہیں کرتے اور خود روز آشور کو شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے بڑے بڑے فتحے جو ہے وہ کیاری کر دیتے ہیں تو دیکھیں کتن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مسلمان ہو وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور پھر اس کی آل پہ جو مصیبتیں آئیں اور خاص کر شب آشور جو کہ تمام لوگوں کے لیے واضح ہے تو اس رات وہ خاص کر جو ہے ایک مومن انسان جو ہے وہ کتن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیت کی مصیبتوں کو بھول کر اہل بیت کی دکھوں کو بھول کر اہل بیت کو جو ہے غم ہے ان کو منانے کے بجائے اس پہ جو ہے گریہ کرنے کے بجائے ان کے مصیبتوں کو یاد کرنے کے بجائے وہ ایک ایسے کام میں جو ہے وہ مشہول ہو جائے ہم بس طریقہ کرنے لگ جائے تو یہ کتن جو ہے ایسا میں سمجھتا ہوں اخلاق کی حوالے سے بلکل جائز نہیں ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ضرور انسان کو جو ہے شب آشور روز آشور ہر ممکن بلکل سو فیصد جو ہے انسان کو اس کام سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے کتن ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال میں اب اس سے زیادہ کیا وضاعت کروں بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو یقیناً جو ہے اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ روز آشور شب آشور جو ہے وہ مصیبتوں بری رات ہے مصیبتوں بھرا دن ہے وہاں پہ انسان کو اہل پیت کے غم میں رونا چاہیے ان کی مصیبتوں کو یاد کرنا چاہیے ان کے سیرت سے جائے وہ ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ساموارنی چاہیے نہ کہ ہمیں ایسے کام بھلے جو یہ کام جو ہے وہ جہیز ہے حرام نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ انسان اگر ایک رات اور ایک دن جو ہے اس کام کو انچام نہ دیتے بہرحال خدا بند مطال ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں آپ تمام مؤمنین کی خدمت ملتا میں سندھوں میں یاد فرمائیں گے اگری گری کو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ